اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم طالبات آج ہم پڑھیں گے پاپ صفت السلام میں سنا اور کرات کے احکامات سمہ یقولو بسم اللہ الرحمن الرحیم سمہ یقولو پھر وہ کہے سبحانہ کا پاک ہے تو اللہم اے ہمارے رب و بحمدی کا اور ساتھ تیری تعریف کے بی ساتھ حمدی تعریف کا تیری پھر سبحانہ کا اللہ ہم و بحمدی کا و تبارکہ اور ببرکت ہے تیرا اسم کا تیرا نام اور پھر پڑھیں سبحانہ کا اللہ ہم و بحمدی کا و تبارکہ اسم کا و تعلیٰ اور بلندر ہے جدو کا تیری شان و لا الہ اور نہیں ہے کوئی معبود غیر کا تیرے علاوہ اس کے بعد جب اللہ و اکبر کہہ دے تقویر تحریمہ کے بعد پھر سبحانہ کا اللہ ہم و بحمدی کا و تبارکہ اسم کا و تعلیٰ جدو کا و لا الہ غیر پڑھیں وشستائیزو اور پھر پناہ مانگے یعنی تعوز پڑھیں باللہ ہی کس سے بنا مانگے اللہ سے اللہ کے ساتھ من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے پھر تعوز پڑھیں و یکرہو اور پھر پڑھیں بسم اللہ رحمان الرحیم تسمیہ یعنی اللہ کے نام کے ساتھ بسم اللہ ہی شروع اللہ کے نام کے ساتھ الرحمان جو مہربان ہے الرحیم اور رحم کرنے والا ہے و یسر اور آہستہ کہے بھی ہما یہ دونوں یعنی تعوز اور تسمیہ نماز کے دوران آہستہ پڑھیں سمہ پھر یکرہو وہ پڑھیں تلاوت کریں قرارت کریں فاتحال کتاب سورہ فاتحہ کی و سورتن اور ایک سورت ما آہا اس کے ساتھ پھر سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھیں اور اس کے ساتھ کوئی بھی قرآن پاک کی سورت پڑھیں او سالسہ یا تین اگر سورت نہیں پڑھ سکتا تو او سالسی آیاتن یا تین آیات پڑھیں من ایی سورتن اور کسی بھی سورت سے یعنی کسی کو لمبی سورتیں ہیں تو اس میں سے تین آیات پڑھیں شاہ جس کو چاہے یا جس کو زبانی یاد ہوں اور جب کہے امام امام والدعالین یعنی سورہ فاتحہ میں الحمدللہ جب پڑھے تو اس کے بعد اگر امام کے ساتھ جماعت میں ہے تو جب امام والدعالین کے الفاظ کہے قالا آمین تو وہ مقتدی جو ہے وہ کیا کہیں گے آمین وَيَقُولُهَا اور وہ کہے المعتم مقتدی بھی یخفیہا اور آہستہ کرے اور مقتدی بھی آواز جو ہے آمین جب کہے تو اس کو آہستہ رکھے اس میں یہ بتایا گیا ہے جو قرآن اور اس کے سنا کا جو بیان ہے کہ تکبیر تحریمہ جو ہے اس کے بعد نمازی کو سنا پڑھنی چاہیے جس کے الفاظ سبحانہ کاللہ موابی حمدی کا وَتَبَارَا قِسْمُكَا وَتَعَلَى جَدُّكَا وَلَا عَلَى غَيْرُكَ یہ ہے اس کا ترشمہ کہ سبحانہ کالا پاک ہے اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ اور تیرا نام برکت والا ہے اور تیری شان بلند ہے اور تیری سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں پھر اس کے بعد تاؤز یعنی عوض باللہ ہی من شیطان الرجیم پڑھے میں شیطان مردور سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں یا اللہ سے پناہ مانگتا ہوں پھر اس کے بعد تصمیح ہے سنہ جو ہے اور تاؤز اور تسمیح اور فاتح یہ تمام قسم کی نمازوں میں پڑھا جاتا ہے نوافل ہوں تو اس کے بعد دوسری دعائیں مانگنا لیکن فرض صرف جو ہے اس میں سنہ پڑھنا جو ہے وہ ہے یہ امام ابو نیفہ امام مالک امام احمد بن محمد رحمت اللہ علیہم کا مسئلک ہے جبکہ امام شافی یہ کہتے ہیں کہ مسنون دعائیں سنتوں اور نفلوں میں پڑھنے چاہیے سنہ اور مسنون دعائوں کا پڑھنا سنت ہے ان کو ہر فرض نماز میں آہستہ پڑھنا چاہیے اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ امام ہو یا مقتدی ہو دونوں کی تاؤز اور تسمیح پڑھیں کیونکہ قرآن کی جو تلاوت جب ہم کرتے ہیں تو اس سے پہلے تاؤز اور تسمیح پڑھنے کا حکم موجود ہے قرآن پاک میں سوران نحل کی ایک آیت ہے فائزہ قرارت القرآن کہ جب آپ قرآن کی قرآن کریں قرآن کو پڑھنے لگیں فستاز باللہ ہی تو پھر کیا کرو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لو اور اس لئے بسم اللہ کے لئے بھی ہے کہ صرف آتیس پہلے بسم اللہ لکھی ہوئی ہے اور اس کو اسی طریقے سے پڑھنا ضروری ماں مسلم جو ہیں وہ بعض رابعوں کے انہوں نے الفاظ نکل کی ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہم ان کے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے اس کو پڑھتے نہیں سنا تو اگرچہ بعض حدیث میں بسم اللہ خونچے آواز میں پڑھنے کا حکم ہے اور کس جگہ پر اس کو خفی رکھا گیا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو پڑھنا چاہیے نماز کا تیسرا فرض جو ہے وہ قرآن ہے قرآن کیا ہے کہ آپ صرف آتے کے بعد کوئی بھی ایک صورت یا کسی لمبی صورت کی تین آیات کو پڑھا جائے شادہ باری طالعہ فاکرہو ماتیسرا من القرآن کہ قرآن میں آسانی سے جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو اس کی روح سے اتلے قرآن پڑھنا خاص صورت فاتحہ ہو یا کوئی دوسری چھوٹی صورت ہو یا تین آیات یا ایک لمبی آیت جس طرح کے آیت القرصی ہے وہ ایک ہی آیت ہے لمبی ہے اس طرح سے پڑھنے سے قرآن کا فرض وہ ادا ہو جاتا ہے لیکن صورت فاتحہ پڑھنا جو ہے وہ فرض ہے کیونکہ حدیث میں ہے لا صلاتہ کہ نماز جو ہے وہ نہیں ہوتی لے من لم یقرہو بھی فاتحہ الكتاب کہ جب تک جو الفاظ صورت فاتحہ نہیں پڑھتے یا جو صورت الفاظ صورت فاتحہ نہیں پڑھتا اس وقت اس کی نماز نہیں ہوتی البتہ امام جب صورت فاتحہ پڑھتا ہے تو مقتدی پر پڑھنا واجب نہیں ہے یعنی اگر وہ پڑھ لے ٹھیک ہے نتوسلی اس کے لئے سننا ہے کیونکہ قرآن پاک میں ہے وَإِزَا قُورِ اور قرآن جب قرآن پڑھا جائے فَسْتَمِيُو تو تم سنو لاہو اس کے لئے وَانْسِتُو اور خاموش لوں کہ تمہارے لیے یہ ہے سورہ اراف میں آئیت ہے کہ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو تم اس کو سنو اور خاموش رہو پھر جب امام جو ہے وہ پڑھا رہا ہو امام تقبیر کہے تو اس کے ساتھ مقتدی اس کی قرآن کو خاموشی کے ساتھ سنے اور جب امام جو ہے سورہ فاتحہ پڑھے تو بلد دعا لین کہے تو اس کے بعد اس کو آمین کہنا چاہیے امام جو ہے وہ اس کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا یا اس کی نماز نہیں ہوتی ایسا جو ہے ایک حدیث میں ہے کہ جو امام کے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے لہٰذا دونوں گروہوں کی دلائل کے مطابق یہ چیز آ جاتی ہے کہ وہ جائے ہنفی ہو یا اہلِ حدیث ہو کہ اس کی حق اور مخالفت میں کئی کتابیں انہوں لکھیں لیکن یہ اتنا متنازع مسئلہ ہے کہ حاصل اس کا یہ ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کو پڑھ لینا زیادہ ضروری ہے لَا صَلَاةَ اللَّا کیونکہ نبی کریم صلیم ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی صورت پڑھے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی اس لئے امام ابو حنیفہ جو ہیں ان کا مسئل یہ ہے کہ قرآن مجید کی اگر کوئی ایک آیت بھی تلاوت کر لی جائے تو نماز ہو جائے گی خواہ آیت وہ بڑی ہو یا چھوٹی مگر یہ ضروری ہے کہ دو لفظوں کا مرقب ہو یعنی ایک صرف لفظ نہ ہو جیسے اللہ سامد ہے تو اس کے ساتھ ایک لفظ نہیں بلکہ دو الفاظ ہوں کیونکہ بعض صورتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے سورہ شروع ہوتی سواد قوف یہ ایک لفظ ہے اس کے ساتھ دو ہوں تو مل کے پھر وہ ایک مرقب بن جاتی اس طرح اس کو پڑھنا ضروری ہے لیکن امام یوسف اور امام محمد یہ کہتے ہیں کہ تین چھوٹی آیات یا ایک بڑی آیت کی تلاوت کرنا ضروری ہے یہ ان کے اس چیز میں اختلاف بایا جاتا ہے امام ابو حنیفہ جو ہیں ان کا عمل جو ہے لا صلات اللہ پہ فاتح کتاب وصورت ان ما آہا وہ اس چیز کو لے کے کرتے ہیں کہ سورہ فاتح کے ساتھ کوئی صورت پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی اور قرآن مجید کی جو ترتیب ہے وہ اس ترتیب پہ نہیں ہے جس طرح نازل ہوئی تھی بلکہ یہ توقیفی ترتیب ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ اس کا اس طریقے سے لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے کہ اگر آپ کوئی صورت پڑھ رہے ہیں پہلی رکعت میں تو اس کے آپ نے ایک رکعت میں ایک صورت پڑھی تو اس سے بعد میں آنے والی جو ترتیب توقیفی کے لحاظ سے ہے اس کو پڑھیں گے نہ کہ اس سے پہلے والی کو ہاں اس سے اگلی رکعت میں اگر کوئی آپ پڑھنا چاہے تو وہ آپ کے اپنی مرسی ہے فرض نماز کے پہلی یا دو آخری پہلی آخری دو یا پہلی آخری میں تلاوت فرض ادا ہو جائے گا وطر سنت اور نفر میں تمام رکعتوں میں تلاوت جو ہے وہ ضروری ہے امام جب صورت فاتح کہ آخری الفاظ دعا لین کہے گا تو ہناف کا یہ موقف ہے کہ باقی مقتدی جو ہیں وہ اس کے لیے ورد دعا لین پر پہنچے تو آمین کہنا ان کے لیے کافی ہو جائے گا جبکہ اہل حدیث کے نزدیک آمین جو ہے اس کو انچی آواز میں کہنا چاہیے لیکن اہل حدیث کیا کہتے ہیں اس کو دل میں یا خموشی سے بھی کہہ سکتے ہیں یہ ان کے اپنے دلائل ہیں جس میں ان کا اقلاف ہے اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ آواز جو ہے وہ انچی ہونی چاہیے یعنی نمازی جو ہے وہ خود سن سکے یا دوسروں کو سنائے اس میں حدیث کا ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی کہو کیونکہ جس کا کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہے یعنی جب وہ کہتے ہیں تو جب آپ کہیں گے تو اس طرح سے ہے کہ تمام کے تمام لوگ اس پر آمین کہتے ہیں اور اگر ہم دیکھیں صرفات مکمل کے مکمل دعا ہے اور اس میں آخری لفاظ میں یہ دعا کی جاری کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے راستے پر چلا جن پر تیرے انعامات ہیں نہ کہ ان کے راستے پر جن پر تیرہ غزب ہوا تو اس طرح سے جب آمین کہیں گے تو وہ تمام دعائیں جو ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سمہ پھر یکبیرو تکبیر کہے وَا يَرْكَوْا وَا رَقُوْا کرے وَا يَتَعْمِدُوْا وَا رَقْدَي بِي یدی ہی اپنے ہاتھوں کو اَلَا رُقْبَتِهِ اپنے دونوں گھٹنوں پر وَا يُفَرِّجُوْا یعنی اپنی دونوں ہاتھ جو ہیں وہ اپنے گھٹنوں پر رکھ کر اپنے پیٹ کو پھیلا دے وَا يَرْفَوْا اور نہ اٹھائے راستہ وَا اپنا سر یعنی رقوم میں اس کا سر اس کے کمر کے برابر ہونا چاہے اونچا نہیں ہونا چاہے وَا يُنَقِسُوْا وَا يُنَقِسُوْا وَا يَقُعُلُوْا وَا يَقُعُلُوْا وَا يَقُعُلُوْا سبحانہ ربی العظیم سبحانہ پاک ہے ربی میرا پروردگار العظیم اور عظمت والا ہے پھر نماز رقوم میں یہ تصمیح پڑھے سبحانہ ربی العظیم کہ میرا رب جو ہے وہ پاک اور عظیم ہے سلاسطاً تین دفعہ وَزَالِقَ اور یہ ادناہو کم از کم ہے یعنی کم از کم تین دفعہ سبحانہ پھر یرفہو پھر سر کو اٹھائے راستہو اپنے سر کو یقولو اور کہے سامی اللہ اللہ نے سنا لیمن اور اسی کے لیے ہے حمدہو اس کی تعریف وَيَقُولو اور کہے مُتَأَمُ مُقْتَدِ رَبَّنَا اے ہمارے پروردگار لاکہ تیرے لیے الحمدو تعریف ہے اور تیرے لیے ہی مُقْتَدی ہے یعنی امام کیا کہے گا سامی اللہ لیمن حمدہ کہ اللہ نے سن لیا اس کے لیے ساری تعریفیں اور مُقْتَدی کہے گا رَبَّنَا لَقَالْحَم کہ اے ہمارے رب تیرے لیے ہی تمام کی تمام تعریفیں یہ نماز کا جو تھا فرض جو ہے رکوع کرنا اس کیا بتایا گیا کہ رکوع کے لیے جب آپ جائیں تو اپنے ہاتھ جو ہیں وہ اپنے گھٹنوں کے اوپر پھیلا دیں کیونکہ قرآن پاک میں چاہدہ وَرْقَوْ مَا اَرْرَاكِ ان کے رکوع کرنے والوں کے ساتھ یا جھکنے والوں کے ساتھ جھکو یا ایوہ اللہ زین آمان کہ اے ایمان والو رکوع کیا کرو یعنی اللہ کے سامنے جھکا کرو اب جب جھک جائیں تو پھر اس کے بعد تسبیح یہ کیا بیان کی گئے سبحانہ ربی اور اس کے لیے کہا گیا کہ کمز کم جو ہے وہ تین دفعہ اور اگر زیادہ ہو تو اس کو پانچ ساتھ یعنی اتاق میں ہی پڑی جائے گی اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ جھک جائیں تو اپنے ہاتھ جو ہے اکھٹنوں پر رکھیں اور انگلیاں جو ہے وہ اس میں کھلی ہوئی ہونے چاہیے اور رکوع جو ہے وہ بالکل اتمنان کے ساتھ کریں اور کمر پھیلی ہوئی ہو اور سر جو ہے اس کے بلند نہ ہو بلکہ اس کے برابر آ جائے رکوع میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے خدا کو نماز پڑھتے دیکھا جب رکوع فرماتے تھے تو ان کا پشت مبارک کو برابر رکھتے تھے حتیٰ کہ اگر کمر پر کوئی چیز یا پانی بھی رکھ دیا جاتا تو وہ ٹھہر جاتا تھا اور اپنے اس کے علاوہ پشت کو پھیلا دے اور سر نہ جھکائے اور نہ اٹھائے یعنی اس کے بلکہ کمر کے برابر آ جائے یعنی بہت جھکا ہوا بھی نہ ہو اور بہت زیادہ اٹھا ہوا بھی نہیں ہونا چاہیے اور پھر جو وہ تصویر جو ہے اس میں کم از کم اقدار جو ہے وہ بتائی گی کہ تین دفعہ آپ کہیں اور جب اس کے بعد امام جب کہے سمی اللہ تو مقتدی جو ہے ربنا اللہ اللہ حمد الفاظ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد پھر سجدے کا آ جائے گا کل انشاءالتہ ہم سجدے کے مطالق پڑیں گے اللہ حافظ